دوستو بھارت نے ایک بہت بڑا جھٹکہ پاکستان کو دیا ہے لیکن اگر بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف برسی کرتے ہوئے جمہو کشمیر سے نکلنے والے باقی دریاؤں کا پانی بھی پاکستان کے لیے بند کر دیا تو پاکستان کی عوام بوند بوند کو ترس جائے گی اس میں ایک لارجر قویسٹن ہے ایک تو یہ جو قویسٹن ہے جناب کے آپ نے پانی بند کر دیا اس میں ایک لارجر قویسٹن یہ ہے کہ کیا پرائم نیسٹر موڈی کے پاس کوئی نیا پلان ہے تو پریشرائز پاکستان عجید دوگل صاحب جو کہ ان کے نیشنل سیکیوریشی ایڈوائیزر ہیں انہوں نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے بھارت کے حق کا ایک ایک بون بھارت کے کسان تک پہنچانے کے لیے سنکل پر لے کر پرٹھائے اور کام کر کے رہے مجھے لگتا ہے کہ نریندرہ موڈی مزید کو مسئلے بنا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اور پاکستان کو مزید مشکل میں ڈال سکتے ہیں خبریں یہی ہیں کہ آرمی چیف نے کہیں بیٹھ کے ایک بجوے میں یہ کہا ہے کہ ہم مفامت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ انڈیا تو پاکستان کا وجود ہی نہیں مانتا وہ تو پہلے دن سے اس کے خلاف تو یہ ریپورٹ یہ بات آئی ہے یہ ہے رابی ندی یہ باکرہ ننگل جو ہمارا ڈائم ہے وہاں سے جادی تھی پاکستان as per indus water treaty ہم نے اس ندی کا پورا پورا پانی کر دیا جہادیوں کا پند اب جہادیوں کا پانی پند ہوگے تو بچارے جہادی پریشان ہوگے ہائے اللہ کافروں نے کیا کر دیا if انڈیا really wants to use اس کو as a tool water as a weapon weaponize کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کیا water wars ہوں گی ہم اومن اکسر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ water war ہونے کا اچھا ہے کیا water war ہوگی مجھے ابھی تک اس کی ابھی تک سمجھ نہیں ہے دوستوں اگر پاکستان میں کوئی پتہ بھی ہلتا ہے تو وہاں کی پبلک وہاں کی آرمی اور وہاں کی سرکار اس کے لیے پی ایم موڈی اور بھارت کو جمعیدار ٹھہراتی ہیں دو سال پہلے جب پاکستان میں بھاری بھکمپ آیا تھا تو پاکستان کی آرمی اور وہاں کی سرکار نے اس کے لیے بھارت کو کسروبہ ٹھہر آیا تھا کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے اور آدھا پاکستان ڈوب گیا ہے لیکن بھارت نے اب پاکستان میں بہنے والی انہی ندیوں کا رکھ اپنی طرف موڑ لیا ہے اور پاکستان کا سپلائی بند کر دیا ہے جس سے پاکستان میں ہاہکار مچ گیا ہے دوستوں آئیے دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے ینت میں بھارت نے پاکستان میں آنے والا جو رابی ریور ہے اس کا پانی بند کر دیا ہے اور اور یہ جو ہے یہ شاپور کنڈی بھراج ہے وہاں سے یہ بند کر دیا گیا ہے اور یہ جو بسیکلی جمہو پنجاب ان جمہو ان کشمیر کے تو بورڈر ہے اس جگہ پہ یہ موجود ہے اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ جو جمہو ان کشمیر ہے وہ اس کو پانی ملا کرے گا جو کہ ہم پاکستان کو دے دیتے تھے میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں اگر تو یہ ایک رپورٹ آئی ہے بیسیکلی جس میں یہ چیزیں جاری کی گئی ہیں اس میں ایک لارجر کوئسٹن ہے ایک تو یہ جو کوئسٹن ہے نا جناب کہ آپ نے پانی بند کر دیا اس میں ایک لارجر کوئسٹن یہ ہے کہ کیا پرائم نیسٹر موڈی کے پاس کوئی نیا پلان ہے to پریشرائز پاکستان پیشلی دفعہ الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں کیا چیز سامنے آئی اور الیکشن سے پہلے کیا ہوا کیا انڈیا is going to use water as a weapon ٹھیک ہے جی یہ ہم بات ہوتے ہیں نا کئی لوگ ہیں جی water terrorism ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی کئی لوگ کہیں گے یہ پانی جو ہے وہ ایسے weaponize کر رہے ہیں water کو ٹھیک ہے جی کہ پاکستان کی فصلے نہ ہو وہاں پہ وہاں پہ جو ہے وہ سبزی نہ ہو کھیتی نہ ہو چاول نہ ہو گندم نہ ہو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو پانی دیکھیں اگر آپ کو پانی زمین سے نکال کے تو فصلوں کو دینا پڑے it is costly لیکن دریاؤں کا پانی اگر آج ہے تو وہ this is very cheap اب آرڈی انڈیا پاکستان نے ایک ٹھوٹی سائن کی ہوئی ہے 1960 میں جس میں انڈیا کے پاس exclusive rights ہیں over راویر ستلج اور بیاس ریبر کے اوپر جبکہ پاکستان کے پاس جو کنٹرول ہے وہ انڈس اور جہلم کے ہیں اور چناب ریبرز اور یہ جو آرڈی انڈیا کے پاس آرڈی یہ exclusive rights ہیں over راویر ستلج اور بیاس ریبر پہ تو کئی لوگوں کو کہنا ہے یہ کہ this is not something new یہ محبول کی بات ہے جبکہ پاکستان کا پاس جو کنٹرول ہے وہ انڈس ریبر جہلم ریبر اور چناب ریبر کے اوپر تیک ہے سو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیا آپ نا آرڈی جو پانی روک رہا ہے وہ اپنی اس کی اپنی مرضی سے روک رہا ہے اور they have a right as well اس میں وہ کئیوں کو سمجھ نہیں کی ضرور ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرور نہیں لیکن اس سے انڈیا ذاری بات advantage لینا چاہتا ہے اور advantage جو ہے different شکل میں آ سکتا ہے جس میں اومن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو جو پرائم موڈی جو ہے ہوں 2019 میں انہوں نے اس کو use کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ 370 35 ہیں اور پاکستان کو back foot پہ ڈال دیا ایسی ہوا آج اگر for example if انڈیا really wants to use اس کو as a tool water as a weapon کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کر سکتا ہے ٹھیک ہم یہ بات کرتے کہ water water ہونے کا حد شاہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے لیکن جو لوگ پانی water کے expert ہیں وہ ساری بات ہے اس پہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ 2 million acre feet جو water ہے وہ راوی سے پاکستان میں آرہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چیز ہے انڈیا کے لیے انڈیا گر اس کو روکنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کشمیر کی زمینوں میں یہ پانی دیں جو تقریبا 1200 كوسک water ہے وہ تقریبا 32 ہزار اکر زمین جو ہے وہ ان میں جا سکتا ہے سو that is something which is جس جس جاری پاکستان بھی دیکھے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور پاکستان سننے میں آتا کہ اس مسئلے کو چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم کوئی ڈسکرشن ہو لیکن کوئی لبی چوڑی ڈسکرشن انڈیا اور پاکستان کی سوالے سے نہیں ہوئی لیکن میں اس میں there is no morality اخلاقیات نہیں ہوتی it's all about an interest اگلے دن بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ انٹرنیشن پولیٹکس میں انٹرسٹ امپورٹن ہوتا ہے اور انڈیا کا انٹرسٹ is to serve its people to help its people not to help and assist پاکستان پاکستان پیپل وہ تب دیں گے جب وہ اپنے لوگوں کو پانی اور ہر چیز پروائیٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ دیں گے 2019 میں کیا ہوا تھا میں اس کو لنک کر رہا ہوں کیا پاکستان پرائم میسٹر موڈی کا نیا پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ ہماری حکومت تیار بیٹھی ہوئی تھی کس چیز میں پھر کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دی ہے حکومت جیسے بھنی انہوں نے اڑا کے رکھ دی اور میں سمجھتا ہوں دو چیزیں جو ہیں پاکستان کی ساری اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل کلاس بروکریسی ہر چیز فیل ہوگی سمجھنے میں انڈیا انڈ افغانستان ایک کہ انڈیا کے اندر کیا تبدیلی آسکتی اور اس کو پاکستان کیا کرنا ہے ہمارا وزیلی اعظم پلان کرتا رہا ہے ہم نے انڈیا سے بات کرنی ہے ہم نے نارندی موڈی بزبوط لیڈر ہے جب حکومت میں آیا گا تو اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ پاکستان کی حکومت سے دوستو جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا تب دونوں دیسوں میں یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ بھارت اپنا 80% پانی پاکستان کو دے گا اور 20% پانی ہی بھارت اپنے پاس لے گا لیکن یہ سمجھوتا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا یہ سمجھوتا نیگو سیئیبل اور اس کے لیے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس میں جانے کی بات کہی تھی لیکن بھارت نے ڈیڈ لائن دیا تھا کہ اگر اس تیتھی تک آپ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں جانے والے ندیوں کا روک اپنی طرف موڑ لیں گے اور پاکستان کو 80% تو چھوڑیے ایک بوند بھی پانی نہیں ملے گی کافی لمبا انتظار کرنے کے بعد جب پاکستان کا کوئی بیان نہیں آیا تب بھارت نے ایک قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا اور اب بھارت نے روی ندی کی پانی اپنی طرف موڑ لیا ہے اب رابی ندی کے پانی کا ایک بوند بھی پاکستان کو نہیں ملے گا دوستو پاکستان اب تک بھوکا مر رہا تھا اب پیاسا مرے گا دوستو ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں